مرادباد کی تھانے سیوی لائن پولیس نے بڑے گینگ کا خلاصہ کیا جو اتر پردیش کے ساتھ ہی انہیں کئی راجوں میں جا کر لوگوں کو نکلی نوٹ کی گڑیاں دکھا کر انہیں ٹھگ لیتا تھا مرادباد میں بھی ٹھگوں کے اس گینگ نے پندرہ مارچ کو تھانے سیوی لائن سے کچھ ہی میٹر کی دوری پر ایک شخص سے تین لاکھ 32,000 روپے ٹھگ لیا تھے وہیاں پولیس نے جانچ کے بعد جال بچھا کر سنٹروں سوار سبھی چار تھگوں کو گرفتار کر لیا ان کے پاس سے پولیس نے پندرہ مارچ کو تھانے گئے تین لاکھ 32,000 روپے میں سے دو لاکھ کے 90,000 روپے سمیت نقلی نوٹ بنانے کا سازو سمان اور انہیں چیزیں برامت کی پندرہ مارچ کو ایک گھٹنا ہوئی تھی یہاں پر ایج ڈیپسی بینک میں کچھ ٹپے باجوں نے اجائی گھر نامک بیکتی جو کی کلٹی میٹ پیتھول جی اور انہیں ڈاکٹروں کے پیسے لے کر کے جمع کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے بینک میں تو ٹپے باج وہاں پہلے سے کھڑے تھے انہوں نے ان کو بہلا فسلا کر کے ان کے پاس سے 3,000,33,000 روپے جو ہے ٹھگی کر لیے اور چار سو بیسی کے مادہم سے پیسے کو لے کر کے چلے گئے انہوں نے ان کے ہاتھ میں کچھ فرجی کاغش پکڑا دیئے تھے جس کو نوٹ سمجھ رہے تھے اور اس گھٹنا کے انعوران کے لیے جو ہے تتکال مکنمہ پنجی کرتے ہوئے چار ٹیموں گھٹن کیا گیا اور جتنے بھی سی 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 ٹی بے پھوٹیج تھے سب کھنگارے کے کم سے کم ڈھائی سے تین سو سی 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 ٹی بے پھوٹیج دیکھے گئے جس میں ایک سینٹرو کار دکھائی پڑی جس میں چار لوگ بیٹھ کے جاتے ہوئے دکھے اور بہت ہی ٹیکنالوجی کے دوارہ اس پھوٹیج سے اس کے سینٹرو کار نمبر نکالا گیا سینٹرو کے نمبر سے جو ہے ان کی پہچان کی گئے تو گاڑی دلی کی ملی اور اس کے بعد سے دو ٹی میں دلی روانہ کی گئی دیکھتے ہوئے تو پھر وہ دلی بھی نہیں ملے پتہ لگا وہ پھر مرادہ باد میں گھوم رہے ہیں اور پھر آج ایک گھٹنا کرنے کے فیراغ میں تھے تمہاری تھانے کے پولیس اور ایسو جی نے بہت سرحانی کار کرتے ہوئے ان چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے پاس سے دو لاکھ اور کیامرے ہزار کیاس پاس روپے برامت کیے پوچھ دن کے دھوکھا دھڑی والے جو ہیں اس کے علامہ ایک سینٹرو کار پیپر کٹر چار موبائل فون ٹیپ چار کتابیں جس سے فرجی نوٹ بناتے ہیں چار افرادی جو ستھائی طور پر دلی میں رہتے ہیں کچھ اس میں دو دلی کے رہنے والے ہیں اور ایک اس میں اٹا کے رہنے والا ہے